اور ایسا نہیں ہے سمجھ میں نہیں آئے گا سب کو سمجھ میں آئے گا آپ کے ٹھیک ہے اوکے تو شروع کریں تو ہم نے لاسٹ جو کلاس تھی اس میں ایک نیا چپٹر سٹارٹ کیا تھا چپٹر کا نام تھا گتی کی گتی کی مطلب بہت اگر جان کی وحیثہ تھا جس میں اپن گتی سیل وستوں کے بارے میں ادھیان کرتے ہیں گتی سیل وستوں کے بارے میں ادھیان کرتے ہیں وہ کیا کہلاتی یہ بتاؤ گتی کی بھولو کلیر تو گتی کی اپنے سٹارٹ کری اس میں کل ہم نے پڑھا تھا کہ ورامہ وستہ کیا ہوتی ہے ورامہ وستہ مطلب کہ وستوں اس تھیر وستہ میں اور گتی سیل وستہ کیا ہوتی ہے گتی سیل وستہ کہ وستوں گتی مان وستہ میں یہ سب چیزیں پڑی تھی پھر گتی کے پرکار پڑے تھے اور لاسٹ میں جا کے ہم پہنچے تھے کہاں دوری اور وستہ پن پہ تو میں یہی سے سٹارٹ کروں گا ٹھیک ہے تو آج کا اپنا ٹاپک رہے گا دوری ایوام وستہ پن دوری ایوام وستہ پن ہے نا تو دوری اور وستہ پن کے بارے میں ہم پڑھیں گے کیا ہوتی ہے دوری کسی بھی بستو دوارہ چلے گئے پتھ کی لمبائی کیا کہلاتی ہے بتاؤ دوری کہیں بھی ہم چل کے آئے تو وہ کیا کہلائے گی بتاؤ دوری موٹر سائیکل دیکھیں اس میں اوپر ایک میٹر لگا ہوتا ہے میٹر جسے ہم کیا بولتے ہیں آڈو میٹر تو وہ کیا کرتا ہے دوری ناپتا ہے کیا ناپتا ہے موٹر سائیکل کو کیسے بھی گمالو آڑا آٹیڑا کسی بھی پتھ پہ لے جاؤ تو وہ اس کو ناپتا ہے تو وہ کیا ہوتی ہے دوری دوری مطلب بستو دوارہ چلے گئے پتھ کی کو لمبائی پتھ چاہے کیسا بھی ہو سرل رکھی ہو گمالو دار ہو کیسا بھی ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کوئی بھی بستو جو پتھ تہہ کرتی ہے اس پچکی کو لمبائی کیا کہلاتی ہے بتاؤ دوری کہلاتی ہے ٹھیک ہے اور وستاپن کیا ہوتا ہے وستاپن کسی بھی بستو کی گتی کے دوران اس کے پرارمبک بندو اور انتم بندو کے مددے کی سیدھی دوری ملت جہاں سے وہ اسٹارٹ ہوئی وہ پرارمبک بندو اور جہاں پہ وہ رک گئی جا کے وہ انتم بندو اس کے بیچ کی سیدھی دوری کیا کہلائے کی بتاؤ وستاپن کے علائے کی ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے بات کرتے ہیں بہت بہت اکراسیوں کے پرکار تو بہت اکراسیاں جو ہیں وہ دسا کے آدھار پر تین پرکار کی ہوتی ہیں عدس صدس اور پردس عدس صدس اور پردس لیکن اپنے سلیب اس میں کیول دو ہی پرکار کون سے عدس اور صدس ٹھیک ہے انہی کے بارے میں اپن پڑھیں گے تو عدس اور صدس راسیاں کیا ہوتی ہیں عدس راسی میں آپ کو بتاؤں پہلے بیچ میں عدس راسی اور صدس راسی تو عدس راسی کیا ہوں گی ایسی راسیاں جن کو ویکت کرنے کے لیے کیول پریمان کی آوشکتہ ہوتی ہے دسا کی نہیں ہے وہ کونسی ہوتی ہیں بتاؤ عدس راسی جیسے آپ راسین کی دکان پہ گئے آپ نے دکاندار کو بولا ایک کلو چینی دے دو دکاندار نے سنا اور تول کے دے دیا وہ سمجھ گیا آپ نے کیا بتایا کیول پریمان پریمان مطلب ماترہ بتائی ماترہ کتنی بتائی کہ ایک کلو چینی دے دو وہ سمجھ گیا کیا دسا بتانے کی ضرورت پڑھی یہاں نہیں کبھی دکاندار کو ایسے بولا کہ اتر دسا میں ایک کلو چینی دے دو نہیں ایک کلو چینی دے دو اسی سے سمجھ گیا تو کیول کیا بتایا آپ نے بتاؤ پریمان بتایا دسا نہیں بتائی تیراسی کیا ہوگئی بتاؤ عدس راسی ایک کلو کیا ہے دربیمان تو دربیمان کیا ہوگئی بتاؤ عدس راسی سمجھ میں آپ سے پوچھو کتنے بجے ہیں تو آپ آنسر کیا دوگے کہ دکشن دسا میں چار بجے ایسے تھوڑی دیں گے یہ تو بولیں گے چار بجے تو دسا بتانے کی ضرورت پڑی نہیں تو یہ کیسی راسی بتاؤ عدس راسی تو سمجھ میں آپ عدس راسی کیا ہوگی جس کو بیقت کرنے کے لیے کیول پریمان کی آوشکتہ ہو دسا کی وہ عدس راسی ایک ہوتی سدس راسی سدس راسی میں کیا ہوتا ہے ایسی بہت راسی جس کو بیقت کرنے کے لیے پریمان کے ساتھ ساتھ دسا کی بھی عدس راسی جیسے فور ایکزامپل میں نے مارکر رکھا اپنے ہاتھ پہ اب میں نے آپ کو بولا کہ میں نے اس مارکر پہ پانچ نیوٹن بل لگایا پانچ نیوٹن بل لگایا تو پریمان بتا دیا میں نے کتنا پانچ نیوٹن تو میں نے بولا کہ اس پہ پانچ نیوٹن بل لگایا اب بتائے کدھر گرے گا تو آپ کے من میں ایک سوال آئے گا سر پہلے بتاؤ بل کس سائیڈ سے لگایا ہے میں کہ رہا کہ اس پانچ نیوٹن بل لگا بتائے کدھر گرے گا یا نہیں گرے گا تو آپ کیا پوچھو گے سر پہلے بتاؤ بل کس دیسا سے لگایا ہے اگر اس دیسا سے لگایا ہوگا تو ادھر گرے گرے گا اور اوپر سے لگایا ہوگا تو نہیں گرے گا تو اس میں کس کی آوشکتہ پڑی بتاؤ دیسا کی آوشکتہ پڑی سمجھ میں تو ایسی بہت ایک راسیاں جن کو ویکت کرنے کے لئے پری مان کے ساتھ دیسا کی آوشکتہ ہوتی وہ کیا کہلاتی ہیں بتاؤ سد اس راسیاں کہلاتی جیسے بل وست پن کمز جیسے ایک تو میں بولوں کہ میں 300 کلومیٹر چل کے آیا میں 300 کلومیٹر گھون کے آیا تو اس میں نے کیا بتایا کہ پری مان تو یہ کیا ہوگئی بتاؤ دوری اور میں بولوں کہ 200 کلومیٹر بیانہ سے جیپور چل کے آیا بیانہ سے جیپور کی اور چل کے آیا تو میں نے کیا بتا تھی دسا بیانہ سے جیپور کی اور پری مان تو بتایا ساتھ میں کیا بتا دسا تو یہ کیا ہوگئی بتاؤ ساتھ جیسے میں بولوں کہ ایک ویکتی 30 کلومیٹر چل رہا ہے یا چل چکا ہے تو یہ کیا بتاؤ دوری اور میں بولوں ایک ویکتی 30 کلومیٹر اتر کی اور چل چکا ہے تو یہ کیا ہوگیا بتاؤ ساتھ سمجھ ہے ملک جب تک دسا اور ویسٹھاپن کی تو یہاں پرنے لیا دوری ایوام ویسٹھاپن تو دوری اور ویسٹھاپن کی ادھی بات کریں تو کوئی بھی ویکتی ایسے 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 کہیں بھی گھوم کے آ جائے اور یہاں پہنچ جائے بندو اے سے بندو بی پہ پہنچ گیا تو دوری تو کیا ہوگئی اس یہ ویسٹھاپن ہے اور دوری کیا ہے پورے پتھ کی لمبائی بھولو ہے نہیں یہ پورے پتھ کی لمبائی ہوئی اب بات کر رہے ہیں دوری جو ہے نا دوری وہ کیسی راسی ہے عدیس راسی کیوں اس کی کوئی نسچت دساء ہے کوئی نسچت دساء نہیں تو دوری کیسی راسی ہے عدیس راسی جب کی ویسٹھاپن کیا ہے صد اس راسی اس کی نسچت دساء اے سے بی کی ہو اے سے بی کی ہو ٹھیک تو ویسٹھاپن کیسی راسی ہے بات صد راسی ٹھیک اب دوری کا ماترک بتاؤ ماترک ماترک مطلب کس میں ماترک ہیں دوری کو میلی میٹر سینٹی میٹر میں بڑی ہے تو بڑی ہو لیکن اپن ادھیا ایک میں پڑیں گے کہ جتنی بھی گھڑنائیں کرتے ہیں وہ مکس سسٹم میں کرتے ہیں مکس میٹر کلو برام سیکنڈ تو دوری کا ماترک جنرل سامانیت کیا لکھیں گے میٹر سامانیت دوری کو کس میں ناپ یں گے ایسا تو ویسٹھاپن کو کس میں ناپ گے ویسٹھاپن بھی دوری تو ہے ایک پرکار کی اس کو بھی کس میں ناپ میٹر میں دوری اور ویسٹھاپن دونوں کا ماترک کیا رہتا سامانیت کلو کو دکھت ٹھیک ہے اب آگے بات کریں تو بتاؤ سادھ دوری زیادہ ہوگی یا ویسٹھاپن زیادہ ہوگی دوری زیادہ ہوگی یا دی دوری اور ویسٹھاپن کی تلنا کریں کبھی بھی تو ہمیشہ کس کا آنکھ مان زیادہ ہوگا دوری کا اور ویسٹھاپن کیا ہوگا تو کیا کوئی ایسی عوستہ ہو سکتی ہے جب دوری اور ویسٹھاپن دونوں سامان ہو کیا کوئی ایسی عوستہ ہو سکتی جب دوری اور ویسٹھاپن دونوں کیا ہو بتاؤ برابر ہو سکتی ہو سکتی دیکھو ایک ویقتی سرن رہی کیے گتی کرتا ہے اور یہاں پہنچ جاتا ہے بندو اے سے بندو بی پہ یہ چالیس کلومیٹر چلتا ہے اب بتاؤ اس کے دوارہ تیہ کی گئی دوری کتنی ہے چالیس اور ویسٹھاپن کتنا ہے وہی پرارمبک بندو رنتم بندو کے بیچ دوری کتنی ہے چالیس تو اگر کوئی بستو یا کوئی کھن سرل ریک یہ گتی کرتا ہے تو پھر دوری اور ویسٹھاپن دونوں کا مان کیا رہے بتاؤ سمان رہے دونوں کا مان سمان رہے آگے دیکھو ان دونوں کا مان اپنا سمان رہے اب بات کرتے ہیں کیا دوری ویسٹھاپن سے کم ہو سکتی نہیں ہو سکتی دوری کبھی بھی ویسٹھاپن سے کم دوری زیادہ ہو سکتی ہے ویسٹھاپن سے یا اس کے برابر ہو سکتی لیکن ویسٹھاپن سے کم نہیں ہو سمجھ رہے آگیا ہو دوری ریناطم ہو سکتی سوچو کیا دوری ریناطم ہو سکتی نہیں نہیں ہو سکتی ریناطم کبھی آپ نے کہا کہ میں مائنس دس کلومیٹر گھوم کے آیا ہوں آج نہیں دوری کبھی بھی ریناطم نہیں دوری ہمیشہ کیا ہوتی دھنا اگر آپ چلو گے تو کچھ نہ کچھ دوری تی کرو دوری کیا ہوتی ہے بتاؤ سدی دھنا ٹھیک جب کی ویسٹھاپن جو ہے ویسٹھاپن وہ دھنا پک بھی ہو سکتا ہے اور ریناطم کی ہوتی ٹھیک کیسے ہوتا ریناطم دیکھو ادھر گئے اپن یہ چالیس کلومیٹر گئے پھر یہاں سے گم کے ادھر آگئے ہوں ادھر چلے ساٹھ کلومیٹر ٹھیک ہے اب دوری کی بات کرو تو دوری ادس راستی اس کی دسان تو ہوتی نہیں تو کل دوری کتنی تیہ ہوگئی چالیس اور ساٹھ کتنی ہوگئی بتاؤ سو کلومیٹر کلیر دھناتمک رہی وستھاپن کی بات کرو وستھاپن صدیس راستی اپن آگے کی طرف گئے اس دسان میں گئے تو اس دسان میں وستھاپن کو لے لیا اپن دھناتمک کی یہاں سے یہاں تک دھناتمک چالیس وستھاپن ہوا اور اب دسان بدل گئی بپرید دسان میں گئے تو اکشو میں نہیں ہوتا دھناتمک ایک سکس کی اور جیسے پلس پانس دکھانا ہے دھناتمک ایک سکس کی اور مائنس پانس دکھانا تو دسان بدل گئی تو سجس راشیوں میں دسان بدل نی پر چھن بدل تا اب بتا کل وستھاپن کتنا ہوا کتنا ہوا دونوں کو جوڑ دیں کی وستھاپن کا مطلب کیا ہوگا پرارم بگ بندو اور انتم بندو کے بیچ کی دوری کتنی دوری ہے یہ بیس اور کدھر سے نا پر الٹا تو کیا لیں گے رینات تو دوری کبھی بھی رینات مک نہیں ہوتی ہے جب کی وستھاپن رینات مک ٹھیک ہے پھر آگے آؤ کچھ چھوٹے چھوٹے سوال آپ مجھے بتاؤ گے دوری اور وستھاپن پھر آگے بڑھتے ٹھیک ہے پش نمبر ون ایک ویکتی اتر کی اور چلا تین کلومیٹر پھر اپنے رائٹ میں گھوم گیا اور رائٹ میں چلا چار کلومیٹر سمجھ رہا یہاں سے گیا آئے آگئی آئیے نہیں تین اور چار سات وستھاپن کتنا آگے پانچ آئے گا کیونکہ یہ سمکون تر مجھے پرارمبک بندو اور انتیم بندو کے بیچ سیدھی دوری یہ کرن ہو گیا کرن کیا کر سکتے کرن کیسے نکال لنب کا اسکوائر پلس آدھار کا اسکوائر اور اس کا ورگمول تو کتنا آ جائے گئے نو اور سولہ پچیس کا ورگمول پانچ تو دوری تو ہو گئی سات کلومیٹر اور وستھاپن ہو گیا پانچ کلومیٹر پوش نمبر دو ایسی میں ایک ویعتی ہے جو ایک برتا کار پارک میں جو جو روڈ وے بنا ہوتا جس پہ اپن واپ کرتے ایسا برتا کار روڈ بے بنا ہوا اس پہ چل رہا ہے بندو اے سے گتی شروع کرتا ہے اور چلتے ہوئے اور باپس یہی آ جاتا ہے ملپ پرارمبک بندو بھی یہی ہے اس برتا کار پت کی ترجا ہے آر کتنی ترجا ہے تو اب بتاؤ اس میں کتنی دوری تہ ہوئی اور کتنا وستہ پن ہوگا ایک وقت اے سے چل کے اور باپس اے پہ آ گیا تو اس نے کتنی دوری تہ کی کتنا وستہ پن وستہ پن جیرو ہو جائے گا بلو ہوگا ہے کیوں کیونکہ پرارمبک بندو اور انتم بندو ایک ہی جگہ پہ ہیں اور کتنی تہ کی تو دوری کیا ہوتی ہے وقت دوارہ چلے گئے پت کی لمبائی کتنا پت چلا یہاں سے یہاں تک اس کو کیا بولتے ہیں ورت کی پریدی کیا بولتے ہیں اس کو ورت کی پریدی اور ورت کی پریدی کتنی ہوتی ہے تو بتا دوری کتنی تہ ہوگئی اور وستہ اب دیکھو یہ ارد برت کار ہے ایسی یہ ارد برت ہے اس کی ترجہ کتنی ہے بتاؤ آر ترجہ آر ہے ایک وقت یہاں سے اے بندو سے چلتا ہے ایسے جاتا بی بندو پہ آجاتا ہے اب مجھے آپ بتاؤ دوری اور وستہ پر بتاؤ دوری کہاں سے چل رہا ہے اے سے بی تک اے سے بی تک تو دوری کتنی آ جائے گی گھر سے دیکھو اے سے بی تک گیا تو یہ کیا ہوگئی آر جو پریدی آدھی پریدی ہو گئی یا نہیں ایک آپ برت بناو یوں تو یہ پوری پریدی ہے اور یہ اے سے بی تک ہی گیا بس تو کتنی ہوگئی بتاؤ آدھی پریدی تو پوری پریدی کیا ہوتی ہے 2 پی آر تو آدھی پریدی کتنی ہو جائے گی پائی آر ہوگی یا نہیں تو یہاں سے آن تک چلا تو پچھ کی لمبائی کتنی ہوگئی مندو کے بیچ کی سیدھی دوری تو کتنی ہوگئی آر اور آر کتنی ہوگئی بتاؤ ہوا تو یہ آپ سمجھ بارے ایسے گیاد کر سکتے ہو بس چیز کیا دیان رکھ نہیں کہ دوری گیاد کرنی تو پورے پتھ کی لمبائی نکال نہیں اور وستہ پن گیاد کرنا تو کیون پرارمبی اور انتی مندو کے بیچ دوری گیاد کرنی آگے بڑھے اگلا ٹاپک آپ کے پڑھے چال برابر دوری بٹے سمجھ دوری بٹے سمجھ چال کو آپ ایسے لکھ سکتے ہو سپیڈ دوری کو ڈ سے اور سمجھ کو ہو گیا کو دکھت تیز کی پریباس کیا ہوئی چال کی کسی وستو دوارہ ایک آنت سمجھ میں تیہ کی گئی دوری سمجھ ایک آنت سمجھ کیوں لکھتے اس کا قارن کیا ہے جیسے سمجھ کر دیں ایک سیکنڈ سمجھ کا مان کیا رکھ دیں ایک سیکنڈ رکھ دو تو ایک کا بھاگ لگا تو یہ دی ہو جائے گا تو یہ چال کس کے برابر آگئی دوری کے برابر کب جب سمیں کیا ہو ایک سیکنڈ جب سمیں ایک سیکنڈ ہو تو چال کس کے برابر ہو جائے گی دوری کے برابر ہو جائے گی تو ایک سیکنڈ کو یہ اپن کیا بولتے ایک آنک سمیں یا اک آئی سمیں اک آئی سمیں میں یا ایک آنک سمیں میں کسی بستود ورہ تیکی گئی دوری سمجھ رہا کسی بستود ورہ ایک آئی سمیں میں تیکی گئی دوری کیا کہلاتی ہے بتاؤ چال کی بات کرتے چال کیسی راسی ہے عدس ہے یا سجس ہے عدس راسی کیسی ہے بتاؤ کیوں سمیں کیسی راسی ہے عدس سمیں کیسی دسہ بتانے کی درکی اور دوری کیسی راسی عدس ابھی تو بتایا تو یہ بھی عدس یہ بھی عدس تو یہ راسی بھی کیسی ہونی چاہی عدس عدس راسی سے کیسی ملے تو چال کیسی راسی بتاؤ اس میں بھی آپ کو دسہ بتانے کی جرد نہیں اس کا ماترک کیا ہوگا چال کا ماترک تو چال کا ماترک اپنا ہوگا میٹر دوری کو کس میں آپ نے میٹر بھٹے سیکنڈ میٹر پرتی سیکنڈ یا اگر دوری کو کلومیٹر میں آپ ہو تو کلومیٹر اور سمی کو آور میں آپ ہو تو آور گھنٹے کلومیٹر پرتی گھنٹے ٹھیک ہے سمجھ آیا ہے یہاں تک اب کئی بار کیا ہوگا جب آپ نیومیریکل آنکی پرس میں سول کریں گے تب آپ کو آپ پس میں بدل نہ ہوگا کلومیٹر پر آور کو میٹر پر سیکنڈ میں کیسے بدلتے ہیں یاد ہے کیا پڑھا ہوگا چھوٹی کلاس میں دیکھو ایک کلومیٹر پر آور ہے اس کو آپ کو بدلنا ہے میٹر پر سیکنڈ کیسے بدلیں کلومیٹر کو میٹر میں بدلتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ایک ہزار سے گنا کرتے ہیں کیا بتاؤ ایک کو اب یہ کس میں بدل گیا میٹر میں اب دیکھو آگئے بٹے میں کیا ہے آور پھر اس کو سیکنڈ میں بدلنا ہے تو آور کو منٹ میں بدلیں گے تو ساٹ سے گنا اور پھر سیکنڈ میں بدلیں گے تو ساٹ سے گنا تو اب کس میں آگیا بتاؤ یا ایسے دیان دکھ لو ایک کلومیٹر میں کتنے میٹر ہوتے ایک ہزار اور ایک گھنٹے میں کتنے سیکنڈ ہوتے چھتیس ساٹ انٹو ساٹ اب اس کو کٹا پیٹی کر لو دو جیرو تو کیا سمجھ میں آیا ایک کلومیٹر پر آور میں پانچ بٹے اٹھارہ میٹر پر سیکنڈ ہوتے اس سے کیا سیکھے اپن کلومیٹر پر آور کو کلومیٹر پر آور کو آپ کو بدل نا ہے کس میں بتاؤ میٹر پر سیکنڈ تو کس سے گنا کر دیں گے اس کو پانچ بٹے گنا کر دیں گے پانچ بٹے اور اگر الٹا کرنا میٹر پر سیکنڈ کو کلومیٹر پر آور بدل نا تو کس سے گنا کر دیں گے اٹھارہ بٹے پانچ سمجھ میں بولو ادکت کلومیٹر پر آور کو میٹر پر سیکنڈ میں بدل نا تو پانچ بٹے اٹھارہ سے بٹے پانچ سے پونا گرو یا ایسے کہ دو کہ پانچ بٹے اٹھارہ کا بھاگ لگا تو پانچ بٹے اٹھارہ کا بھاگ لگانے کا مطلب اٹھارہ بٹے پانچ سے پونا گرو ٹھیک تو یہ ہو گیا اس کا ماترک یہ عدیس راشی ہے اس کا ماترک بتا دیا چال کس پہ نرور کرتی یہ دوری پہ تو جو گون دوری میں ہوں گے تو نہیں ہوگی کیونکہ سمی ہو سکتا اور دوری بھی نہیں ہو سکتی تو یہ دونوں دھنات مق رہی گے تو پھر چال بھی چلا رہے گی بتاؤں دھنات مک رہے گی بلو رہے گی ہے نی تو چال ہمیشہ دھنات مک رہے گی ٹھیک ہے کوئی دکت تو چال کبھی بھی دھنات مک نہیں ہوگی اب آگے آپ کے پاس آتے ہیں چال کے پرکار کیا آتے ہیں بتاؤں چال کے پرکار تو وہ ایک ساتھ پڑھاؤں گا ویگ کے پرکار کے ساتھ اس سے پہلے اپن پڑھیں گے ویگ چال اور ویگ کو سمجھتے پھر کل کی کلاس میں لیں گے اپن چال کے پرکار اور ویگ کے پرکار ٹھیک ہے تو دیکھو اب ویگ کی بات کریں ویگ تو ویگ میں بتاؤں کیا ہوگا کسی وستو دوارہ ایک آنکھ سمجھ میں کسی نسچت سامجھ تے کی گئی دور ایک تو ایسے بول سکتے ہو کسی وستو دوارہ ایک آنکھ سمجھ میں نسچت دسا میں تے کی گئی دوری دوری جب نسچت دسا میں ہو جائے تو اسے کیا بولتے ہیں وستا پر دوری کے ساتھ دسا لگا دے تو وہ کیا بن جاتا ہے وستا پر جیسے بھی بتایا تھا نا تیس کلومیٹر اور اتر کی اور دسا لگا دی تو وہ کیا بن گیا ہوتا وستا پر تو یا تو ایسے بول لو کہ ایک آنکھ سمجھ میں کسی وستو دوارہ ایک نسچت دسا میں تے کی گئی دوری کیا کہلاتی ہے ویگ ہے نا یا پھر دوسرے سب دوں میں ایسے بول لو کہ ایک آنکھ سمجھ میں تے کیا گیا وستا پر ٹھیک ہے تو ویگ کا فرمولہ کیا ہوتا ہے بتاؤ ویگ برابر وستا پر بٹے سمجھ ویگ برابر وستا پر بٹے سمجھ یہی ہوگا ایک آنکھ سمجھ میں کسی وستو دوارہ تے کیا گیا وستا پر کیا کہلاتا ہوتا ویگ ٹھیک ہے ویگ کو وی سے لکھیں گے وستا پر کو ایس یا ایکس سے لکھ سکتے ہو ہے نا کسی سے بھی اور سمجھ کو کس سے لکھیں گے بتاؤ ٹی سے وستا پر کو ایک سے بھی لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو ویگ برابر وستا پر بٹے سمجھ ایک آنکھ سمجھ میں کسی وستو دوارہ تے کیا گیا وستا پر ویگ کہلاتا ہے ٹھیک ہے اب بتاؤ ویگ کیسی راسی ہے سدس راسی ہے یا نہیں کیوں کیونکہ وستا پر سدس ہے سمجھ عدس ہے اور سدس راسی میں عدس راسی کا کہ تیس کلومیٹر اتر کی اور تیس کلومیٹر اس میں بھاگ لگا دو آپ دوقہ اس راسی میں دوقہ بھاگ لگا تو آنسر کیا آئے گا پندرہ کلومیٹر اتر کی اور وہی آئے نا تو یہ تو سدس راسی تھی اور یہ کیسی راسی تھی عدس سدس میں عدس کا بھاگ لگا ہے تو آنسر کیا ملا سدس تو وستا پن بٹے سمجھ وستا پن سالے سالے ویک کا ماترک کیا ہوگا وہی ہوگا میٹر پر سیکنڈ وستاپن کو کس میں نہ پہنگے میٹر میں سمیں کو سیکنڈ میں تو ویک کا ماترک بھی وہی ہوگا جو چالکہ ہے میٹر پر تیسیکنڈ یا پھر کلو میٹر پر تیس گھنٹی ہوگا ہے کیسے بدلتے ہیں یہ میں نے بتائی دیا آپ اب تھوڑا آپس میں بات کریں دیکھو سمجھنا چال جو ہے نا چال وہ دھناتمک ہو سکتی ویک بھی دھناتمک ہو سکتی صحیح چال سننے ہو سکتی اگر کوئی بستو اسٹھر رکھی ہے تو اس کی چال کیا ہو جائے گی اور ویک بھی کیا ہو سکتا ہے سننے ہو سکتا ہے لیکن چال رناتمک نہیں ہو سکتا چال رناتمک جبکی ویک رناتمک سمجھنا ہے کیوں ہو سکتا ہے کیونکہ دوری کبھی رناتمک نہیں ہوتی جبکی وستاپن رناتمک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ انتر سمجھنا ہے سال جو ہے وہ سدے دھناتمک یا جیرو ہی ہوگی جبکی ویک دھناتمک سننے اور رناتمک ہو سکتا ہے کلیر آگے دیکھو ایسی کونسی عوستہ ہے جب چال اور ویک برابر رہیں گے کس عوستہ میں چال اور ویک برابر رہیں گے سرل ریکھئے گتی کے دورات بتایا تھا نا سرل ریکھئے گتی جب ہوتی ہے تب دوری اور وستاپن کا مان کیا رہتا ہے برابر رہتا ہے نہیں تو اگر کوئی بس تو سرل ریکھئے گتی کر رہی ہے تو پانچ سیکنڈ میں مان لو اس میں سرل ریکھئے گتی کی تو سمجھ تو پانچ سیکنڈ ہو گیا فکس ہے وہ تو اور اس گتی کے دوران دوری اور وستاپن کیا رہیں گے سمان تو دوری اور وستاپن سمان رہیں گے تو پھر چال اور ویک بھی کیا رہیں گے بتاؤ سمان رہیں گے بلو رہیں گے کلیر ہے تو یہ بھی بات آگئی اب مجھے بتاؤ سادھارنت ہے سامانیت ہے چال زیادہ ہوگی یا ویگ زیادہ ہوگا چال زیادہ ہوگی کیوں کیونکہ دوری ویسٹھاپن سے ادھک ہوتی ہے اس لیے چال کا پریمان یا چال کا آنکک مان زیادہ ہوگا کس کی تولنا میں بتاؤ ویگ کی تولنا ہے کلیر ہے پرکت کیا ویگ کم ہو سکتا ہے چال سے نہیں ویگ کم ہو سکتا ہے کیا چال سے نہیں کیونکہ ویسٹھاپن کا امان کبھی بھی دوری سے کم نہیں 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 چال کم ہو سکتی ہے کیا ویگ سے کیا چال کم ہو سکتی ہے ویگ سے نہیں ہو سکتی ہے نا کیونکہ دوری کا مان ہمیشہ زیادہ رہتا ہے کس سے بتاؤ تو اس لیے چال کا مان بھی زیادہ رہے گا کس سے بتاؤ سمجھ آتا ہے تو یہ تھا آپ کے پاس چال اور ویگ کل کی کلاس میں اپن پڑھیں گے ان کے پرکار تو یہ بھی چار چار پرکار کی ہوتے ہیں ایک سمان چال اے سمان چال اور تاچھنک چال اسی پرکار ویگ بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے بارے میں اپن کل پڑھیں گے آج کے لئے اتنا ہی